جو قانون میں یہ لے کے جا رہا ہوں کہ یہ جو سیڈیے ایکٹ ہے جس کے تحت یہ زمین پہ قبضہ کرتے ہیں اسلامباد والوں کی وہ سیڈیے ایکٹ کیونکہ دارالحکومت بننے کی ضرورت جاتی ہو تو پوری ہوگی آفا سیکرٹیریٹ بھی بن گیا اپرائنسٹر ہاؤز بھی بن گیا اپریزرن ہاؤز بھی بن گیا ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے مہل ہیں پارلیمنٹ بھی ہے کبرین پورٹ بھی ہے جہاں پہ نہ کبھی بھی جاتی ہے نا کہ ڈیس کی کبھی ہوتی جائے بچ میں جو بناندہ بنا دیا پارلیمنٹ بھی لوجیز بھی بنا دیا اب اپ پورٹین کے اندر کون سے سرکار کے کام کرنے گا یہ جو کولنی مانی ہے آپ باقی جس طرح پاٹسان میں ہوتا ہے تو پارلیمنٹ کو ہم نے استعمال دیا کسی طریقے سے پارلیمنٹ نظران یہاں پہ بیٹھے ہیں وفاقی دار اور حکومت ہے وفاق کے اندر تمام وفاقی کتانیوں کا کوٹا ہے صوبہ کو تحیی ہے گلگت بلکستان کا کوٹا ہے ازاد کسیل کا کوٹا کا کوٹا ہے مہد اکائی پوئے پاکستان میں جس طرح وفاقی ملازمتوں میں کوئی کوٹا نہیں ہے وہ اسلام آباد نہیں ہے سارے پاکستان میں مفاقی دار اور حکومت ازام آباد اور کوٹا جس کا نہیں اسلام آباد ہے تو میں ایک رادات ہے کہ اسلام آباد کے نوجوانوں کا بھی حق بنتا ہے ان کا بھی کوٹا ہونا چاہیئے میں مجھے اس دن تھوڑی تاجب ہوا تھوڑا سا ہوا زیادہ نہیں لیکن تھوڑا سا مجھے ہوا تاکستان وہاں پر جماعت اسلامی نے سپورٹ کیا وہاں پر اے 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 پی نے سپورٹ کیا سوائے دو جماعتوں کے سب نے سپورٹ کیا کن دو جماعتوں نے مخالفت کی ایک ایم کیوں جو لو سمجھ میں آتی ان کے سامباد سے تعلق ہوئی نہیں دوسری جماعت کی پانستان مسلم لیگ نور انہوں نے مخالفت کرتے ہیں اب ہماری ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بیعث ہوتی رہی ڈیڑھ گھنٹہ بیعث ہونے کے بعد سکیکر نے مجھے خود کہا کے ایسا دیکھیں اس وقت تو مجارٹی ان کی ہے اگر میں نے ووٹنگ کرائی تو یہ اس وقت ووٹ آؤٹ جائے ہیں تو میں اس کو کامینا کمیٹی کو ریبر کر لیتا ہوں مجھے تو نوکری چاہیے نہیں مجھے تو نوکری چاہیے نہیں مجھے نوکری نہیں چاہیے آپ کی حق کی کہ آپ کھڑے ہو رہے ہیں تو پھر آپ کو بھی نکلنا پڑے گا آپ اپنے ہاتھ مانگو گے میری بڑی فیوریٹ مثال میں آر جگہ دیتا ہوں میری والدہ مجھے بولتی تھی کہ بچہ روئے نہ تو ماں دودھ نہیں پڑا تو آپ کو سرکار کچھ نہیں دینے والی جس کے لیے آپ خود کھڑے ہو کہ ہاتھ مانگنے لی جیتی گا ہے مارکان دو چیزیں یہ ہوگی جی تیسری آپ نے جو سمول چیمبر کی باتی آپ مناسب سمجھی آپ سے مجھے ذرا چیمبریں بلا میں آکے نا سارے لوگ کے ساتھ بیٹھتے اور تفصیلی ذرا گفتگو کرتے ہیں بللنگ کی بھی بات کر لیتے ہیں اور کس طریقے سے مدد کی جا سکتی ہے اس کے لیے ہم بات کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اسمبلی کے اندر پھر لے کے جانا اس کو اٹھانا وہ میرا آپ کا کوئی مسئلہ ایسا میں بہت دعا بول چکم ریکارڈ بھی کرنا بچہ اس کو یہ دوبارہ دیں آپ اسلام پاکستان کی قومی اسمبلی کا ریکارڈ چیک کروائیں گے اور اس میں چیک کروائیں گے پچھلے بیس سال میں جو اسلام آباد کے نمائندے تھے اس میں اسمبلی میں اسلام آباد کے کتنے معاملات اٹھائے گا کتنے اسلام آباد کے مسائل کے پر بات کی کتنے ویل لے کر آئے ہیں میں بھی ویل پہ بھی آتا ہوں کتنی قراردادیں پیش کی اور پچھلے صرف تین سال میں صدومت نہیں کی تھی صرف میرے صلاح تین سال پچھلے بیس سال کہ دونوں جو ملے ہیں جو دونوں سیٹوں کے ہیں اگر اس سے زیادہ نہ ہوا نا تو میں گزور بھائی رہا ہوں آپ نے بات کی اپنا قانون قرارداری قانون قرارداری جناب میں نے بھی منایا تمام